سلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج ہم کیو ٹیپ کو یوز کرتے ہوئے آئی برو کی ایک پروفیکٹ شیپ بنانے والے ہیں بہت زیادہ وائرل یہ حیک آج کل ہوا ہے اور دیکھیں گے کہ ہمارا اپنے ایکسپیئنس کے ساتھ کیسا رہتا ہے آپ کو یہ حیک کو ٹرائے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹلی طور پر دیکھتے رہنا ہے سب سے پہلے جو آئی برو فیلر میں یوز کر رہی ہوں یہ میں لے رہی ہوں کریمی آئی برو فیلر ہے کاشیز برینڈ کا ہے اور اس کا تیکچر کچھ کریمی ٹائپ کا ہی ہے اور اسے میں تھوڑا ساپنے کیو ٹیپ کے اوپر اپلائے کر لوں گی ٹھیک ہے کیو ٹیپ پہ آپ اس کو اپلائے کر کے اس کے ساتھ اپنی شیپ بنائیں گے میں پوری سٹک کے اگلی والی سائٹ پہ جو ہے وہ میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں پوری اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آئی برو کی شیپ جو ہے وہ بنانے جا رہی ہوں کیونکہ یہ ہارڈ سٹکی طرح سے ہے اور آگے سے اس کی نوک بھی کافی شارپ اور اچھی بنی ہوئی ہے تو اس نے بہت اچھے طریقے سے ہماری آئی برو کو ڈیفائن کیا ہے اب آپ نے اوپر سے ہلکا سا آئی برو کو سٹیچ کر کے اور نیچے والے حصے پر بھی پوری گائیڈ لینڈ جو ہے اس کو بنا لینا ہے تو یہاں پر میں نے گائیڈ لینڈ اس طرح سے بنائی ہے اور جب آپ کی پروپر گائیڈ لینڈ جو ہے وہ اس کی ہیلپ سے بن جائے گی تو پھر فیلنگ کی باہر میں آپ کو زیادہ جو ہے وہ مزائے گا آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو فیل کر کے اپنے مطابق ایک ڈیفرنٹ شیپ کریئیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ میں اسی فیلر کی مدد سے ہی ایک اینگل برش کی مدد سے اس طرح سے جو ہے وہ اپنی آئی برو کو فیل کر رہی ہوں اور اچھے طریقے سے فیل کرنے کے بعد ہم اس کو اور مزید نیٹ کرنے کے لیے مائنسلر وارٹر لے رہی ہوں میک اپ ریموور ہے جو اور ساتھ ہی ایک کیو ٹیپ لے رہی ہوں اور تھوڑا سا مائنسلر وارٹر کیو ٹیپ پر اپلائی کر کے اور اس کے ساتھ میں اپنی آئی برو پر کے نیٹے جو ایکسٹر مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ہم سے زیادہ فیلنگ ہو گئی ہے اسے آپ اس طرح سے نیٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک بڑی اچھی سی پرفیکٹ آئی برو کی شیپ ہمیں جو ہے وہ مل گئی ہے ٹھیک ہے خاص طور پر جو بگنرز ہوتے ہیں بگنرز کو اس طرح کی جو ہیکس ہوتے ہیں ان کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے کیونکہ کھیل ہی کھیل میں وہ بہت کچھ نیو سیکھتے ہیں اور یہ سیکھا ہوا جو کام ہوتا ہے جو اس طرح سے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے ذہن سے نکلتا نہیں ہے بلکہ بہت سارے آپ کے کونسیپٹس ہوتے ہیں ان کو یہ کلیر کر دیتا ہے اور اب آپ دیکھیں گے کتنا اچھا سا ہم نے ایک آئی برو کا شیپ ان کا جو ہے وہ ڈیفائن کر لیا ہوئے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے کنسیلر کو بھی ساتھ میں یوز کر سکتے ہیں تاکہ کنسیلر کی ہیلپ سے یہ ہوتا ہے کہ برو بین ایریا یا آپ کی جو آئی برو کی شیپ ہوتی ہے یہ مزید اور انہینس ہوتی ہے میں نے لائنر والے برش کے ساتھ یہاں پہ کنسیلر کو یوز کیا ہے آپ اس کے علاوہ تھوڑا راؤنڈ برش کے ساتھ بھی کنسیلر کو یوز کر سکتے ہیں اور جب پھر آپ اس کی بلینڈنگ کرو گے تو آپ کو ایک بلکل ایسے جیسے ایک پروفیشنل میک اپ آرٹس آئی برو کی شیپ کر رہا ہوتا ہے ویسے کی شیپ آپ کو مل جائے گی تو ضرور اس حیک کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ نے اگر اس حیک کو ٹرائے کیا ہے تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے میرا ایکسپیرینس اس کے لیے میں آپ کو کہوں گی کہ بہت اچھا رہا ہے آپ کو ضرور ان حیکس کو ٹرائے کر کے دیکھنا چاہیے کچھ نہیں کچھ نہیں تو آپ کو کچھ نیو چیز سیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے میں بھی کچھ نیو دیکھتی ہوں تو ضرور اس کو ٹرائے کرتی ہوں بلکہ میرا خود بھی ذہن میں بہت سارے ایڈیاز آتے رہتے ہیں جن کا میں مطلب کہ ضرور ان کو ریگلر شوٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے اور آپ کا ریسپونس لگتا ہے کہ آپ ان کو بہت لائک بھی کرتے ہو اور یہاں پر ہم لوگوں نے پروپر کنسیلر بھی اپلائے کر لیا آئے میک اپ جو ہے اب ہم کنسیلر کو پاورڈر کرنے کے بعد کریں گے نیکسٹ ہمارا ٹیٹوریل دیکھنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا دعوں میں گیاد رکھئے گا اللہ حافظ